اسلام علیکم ایس ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں مقدر رزا ایس ایم نیوز سٹوڈیو میں خوش آمدید حبروں کا سیسرہ بڑھاتے ہوئے حب شامل کرتے ہیں کراچی سے ملک بر کی طرح کراچی میں بھی جشن ازادی کی تیاریاں اوروچ پر ہیں جگہ جگہ پر سٹار پر سوز حلالی پرچموں کی بہار دکھائی دے دہی ہے اور شہری اظہار محبت کے لیے خریدداری میں مصروف ہیں اور شہریوں کا مزید کہنا ہے کہ جشنی ازادی کو جوشو جذبے کے ساتھ منائیں گے کیونکہ چودہ اگس کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہوتا ہے اس حوالے سے شہریوں کا مزید کیا کہنا ہے آئیے جانتے ہیں کراچی سے ہمارے نومندے آصف خان کی اس ریپورڈ میں جی بالکل جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ چودہ اگس کا دن ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا دن ہوتا ہے اور اس میں ہم لوگ بڑے جوشو قروش سے چودہ اگس مناتے ہیں اور اسی حوالے سے ہم ایک اسٹوال پر موجود ہیں اور ہمارے ساتھ کوئی شہری موجود ہے تو آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ انہوں نے چودہ اگس کے لیے کیا کیا خریدا ہے جی ایک شہری ہمارے ساتھ موجود ہے تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے بچوں کے لیے کیا کیا خریدا ہے آپ نے بچوں کے لیے کیا کیا خریدا ہے سر اپنے بچوں کے لیے بہت سارے خرید ہیں اور انشاءاللہ جیسے چودہ اگس بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ جیسے لوگ ڈاؤن ہوئے ہیں انشاءاللہ چود آگست اس طرح ہی بنے گا اور انشاءاللہ ہم لوگ لے رہے ہیں چیزوں میں ہر چیز میں فرق ہے اور ماشاءاللہ بڑا پیارٹی ہے اور اسی طرح ماشاءاللہ برابر چود آگست بناتے رہیں گے اور انشاءاللہ بناتے رہیں گے پاکستان زندہ بات پاک پوچ زندہ بات السلام علیکم بھائی جن کیا کیا لیا آپ نے بسر یہ جنڈے لیا اور یہ کڑا مڑا لیا بچے کا سامل یہ اور بھی خرید رہے دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ اور بھی خریدے گا تو چود آگست کیسے بنا ہوگے آپ ماشاءاللہ یہ بنایا گا چود آگست لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جو پرابلم ساری ہے اس سے تو بارہ لوگ تو سب کی اوپر آئے لیکن کیا کہتے ہیں چود آگست جوش و خروش سے بنا ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ السلام علیکم یہ لوگ ڈاؤن تو گزرے ہیں لیکن عوام تھوڑی سے ٹوٹی ہوئے لیکن اس کے باوجود پاکستانی عوام ہیں ماشاءاللہ سے آپ کو پتہ ہے جس نے حضادی کا جہاں سوال ہو وہ نہیں منائی ہے تو وہ نہیں سکتا ہے جوش و خروش تو ہے ماشاءاللہ بچے ہیں وہ آتے ہیں بولتا ہے پاکستان کا جنڈہ دوئی ہو ہر ایک کو لگاؤ ہے پاکستان سے میں بولتا ہوں ماشاءاللہ سے بس کام میں فرق نہیں پڑا ہے جیسا پہلا تھا اس سے بڑھ چڑھ کے عوام منا رہی ہے اور یہ آپ دیکھ لیو اسٹال پہ دیکھو رش دیکھو ماشاءاللہ یہ وہ تقریبا لوگ ڈاؤن آپ لوگ بولتا ہوں لوگ ڈاؤن میں بولتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے لوگ ڈاؤن پاکستان جس نے حضادی منایا گا اور منا کے رہے گا پاکستان زندہ بات بیٹا آپ نے کیا کیا لیا انکل ہم نے بیج لیا کڑے لیا جنڈے لیا اور کچھ سٹوپیاں لیا اور کپڑے لیا اب ہم چودہ گشفل جوش سے منائیں گی آپ نے بیٹا کیا کیا لیا انکل جی ہم نے بھی ایسا ہی سمان لیا جیسے ہی ہمارے بھائی ہیں ہم بھی ان کے ساتھ مل کر سمان لینے آئے ہم نے بھی کڑے خریدے والیاں خریدی ہیں اور ہم نے جنڈے اور اور باجے خریدے اور کپڑے بھی ایک بہن بھی موجود ہیں جو کہ اپنے بچوں کے لیے چیزیں خریدنے آئی ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے بچوں کے لیے کیا کیا چیزیں لیے السلام علیکم سلام خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں یہ میں بچوں کے لیے چیزیں لینے آئی ہوں جنڈا چوڑیاں وغیرہ بینڈ وغیرہ بہت اچھی شعب ہے اور یہ بزار بھی بہت اچھا ہے اور ہم دل سے شکر گزار ہے کہ ہم پاکستانی ہیں ہمیں پاکستان سے پیار ہے جب ہی ہم یہ جنڈا لے کے کھڑے ہوئے ہیں اور پاکستان زندہ آباد چوڑا کس کیسے منائیں کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کیا کیا لیے ہائیں ہم اپنی بچوں کے لیے سوٹ لینے آئے ہیں اور اس کے لیے بیز لیں گے جو جنڈا وغیرہ ہو تو وہ لیں گے اور اس کے ہاتھ کے لیے وہ بھی لیں گے کہ کت equitant سے بریس لیڈ وغیرہ چونیاں بھی لیں گے اگر اس کو اچھی لیں گے چونیاں پینا دیں گے اگر اس میں رہی گی پھر اس کو بریس لیٹ پینا دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بانجی باتی جی ہے اس کے لیے بھی سمان لے کے جائیں گے ہم نے اپنی بیچ لیا ہے جھنڈیاں لیا ہے باجے لیا ہے اور ہم نے اپنے کپلے لیا ہے اور ہم اپنی چوڑا بار اپنے خوشی سے منا ہوں بیٹا آپ نے کیا کیا لیا انکل میں جھنڈیاں کھڑ دوں گا میں جھنڈا کھڑ دوں گا اور میں بیچ کھڑ دوں گا میں جوڑا کر دوں سا ہن سر آنگا پاکستان ہنواز اسلام علیکم علیکم السلام کیا کیا لیا آپ نے بچوں کے لیے بچوں کے لیے بھی نکلے ہیں تیاریاں کر رہے ہیں بہت جھنڈے لیے کچھ ان کے بیچ لیے ہیں کچھ بریسلٹ لیے ہیں کچھ ان کے ہیر بینڈ لے رہے ہیں بھی پوزیس کرنے لے لیں کوویڈ کے چکر میں یہ ہے کہ مارکٹس کچھ بنے کچھ لے رہے ہیں کچھ نہیں لے رہے ہیں کچھ پڑا آگے جا کے لیں گے انشاءاللہ تیاری کرائیں گے بچوں کی پاکستان سے محبت ہے تو ہزار بھی کریں گے دکھائیں گے بھی دل سے بھی کریں گے کچھ فزیکلی بھی کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جیسا کہ آپ نے چودہ اگست کے حوالے سے لوگوں کو جوشو کروش دیکھا اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اجازت دیں ساتھی رپورٹر ظلفکار علی کے ساتھ ایس ایم نیوز کراچی بہت شکریہ آسف تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے ابتہ کے لیے اتاہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ایس ایم نیوز